تین ایشیای ممالک دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کے مالک دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کا عزاز تین ایشیای ممالک کو حاصل ہو گیا ہے پاسپورٹ کی درجہ بندی جاری کرنے والے ادارے بینلے اینڈ پارٹنرز نے دو ادار بائس کی تیسری سماحی کے لیے طاقتور ترین پاسپورٹ کی فیرس جاری کی ہے اس پیریس کے مطابق جاپانی پاسپورٹ دنیا میں سب سے طاقتور ہے جس کو رکھنے والا فرد ویزا لیے بغیر ایک سو ترانوے ممالک کا سفر کر سکتا ہے سنگاپور اور جنوبی کوریا مشترکہ طور پر دوسرے نمبر پر ہیں اور وہاں کے شہریوں کو ایک سو بانوے ممالک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں تین ایشیای ممالک کے بعد یورپی ممالک ہی درجہ بندی میں چھائے ہوئے ہیں فن لینڈ، اٹلی اور لکس مبرگ کے پاسپورٹ مشترکہ طور پر چوتھے نمبر پر رہے جن کے حامل افراد ایک سو نواسی ممالک کا سفر ویزے کے بغیر کر سکتے ہیں اس طرح ایک سو اٹھاسی ممالک کے ویزا فری سفر کے ساتھ آسٹریلیا، ڈینمارک، نیدرلینڈ اور سویڈن پانچ میں نمبر پر موجود ہیں فرانس، آئرلینڈ، پرتگال اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو ایک سو ستاسی ممالک میں ویزے کے بغیر سفر کرنے کی سہولت حاصل ہے اور ان ممالک کے پاسپورٹ اس فیرست میں چھتے نمبر پر ہیں بیلجیم، نیوزیلینڈ، ناروے، سویزرلینڈ اور امریکہ کے پاسپورٹ پر ایک سو چھاسی ممالک کا سفر ویزے کے بغیر کرنا ممکن ہے اور یہ فیرست میں ساتھویں نمبر پر ہیں آٹھویں نمبر مشترکہ طور پر آسٹریلیا، کینیڈا، چیک، ریپبلک، یونان اور مالٹا کے نام ریاجن کے شہری ایک سو پچاسی ممالک میں پاسپورٹ دکھا کر ویزے کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں ہنگری کا پاسپورٹ نویں نمبر پر رہا جبکہ دسویں نمبر پر لتوانیا، پولینڈ اور سلواکیا کے پاسپورٹ رہے سب سے کم ممالک تک ویزہ فری رسائل حاصل کرنے والے پاسپورٹ اس فیرست میں پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والا چوتھا ملک قرار پایا جو ایک سو نویں نمبر پر موجود ہے پاکستانی پاسپورٹ پر بتیس ممالک میں ویزے کے بغیر سفر کیا جا سکتا ہے پاکستان سے نیچے شام، عراق اور افغانستان موجود ہیں اس مقابلے میں یمن، سومالیا، نپال اور فلسطین اور شمالی کوریا پاکستان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور پاسپورٹ قرار پائے یہ درجہ بندی ہر سال کے شروع میں جاری کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے ہر تین ماہ بات اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے ہینلے پاسپورٹ ویزا انڈیکس کی ویب سائٹ کے مطابق ریل ٹائم ڈیٹا کو سال بھر میں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور اس سال میں ویزا پالیسی میں تبدیلیوں کو بھی مدد نظر رکھا گیا ہے پاسپورٹ کیا جاتا ہے کہ کسی ملک کا پاسپورٹ رکھنے والے پہلے ویزا حاصل کیے بغیر کتنے دیگر ممالک کا سفر کر سکتا ہے یعنی سفر کے لیے انہیں پہلے سے ویزا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی